پاکستان میں کرونا کا پھلاو وارث مزید پچیس جانے لے گیا ایک دن میں سات ہزار پانسو انتالیس کیس ریپورٹ مصبت کیسز کے شرحہ گیارہ شارعہ نو ایک فیصد ریپورٹ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک میدانی علاقوں میں دھوند کر آج گجنوالہ ناروال سمیت کئی جگہ حد نگاہ کر قومی شہرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر پاکستان خطے کا مہنگا ترین ملک بن گیا دسمبر میں مہنگائی کی شرحہ بارہ اشاریہ تین فیصد رہی بھارت میں مہنگائی پاکستان کے مقابلے میں آدھی سے بھی کب چین میں مہنگائی کی شرحہ ایک اشاریہ پانچ انڈونیشیا میں ایک اشاریہ نو تھائیلینڈ میں دو اشاریہ دو ملیشیا میں تین اشاریہ تین فیصد ریکار ترقی آفتہ ممالک میں بھی مہنگائی پاکستان سیکن آسٹریلیا میں شرحہ تین یورپ میں پانچ اور امریکہ میں سات فیصد رہی ادارہ شماریات نے خات کے ریکارڈ پیداوار کے دعوے کا بھارتہ پھور دیا پیداوار پچھلے سال سے چھ فیصد اور دھرامت سات فیصد کم نہیں ریپورٹ کے مطابق خات کی پیداوار پچھلے سال سے ایک لاکھ دس ہزار تن کم گندگ کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند تری سطح پر پہنچ گئی پنجاب میں دو ہزار چھ سو چالیس روپے فیمن فروپ ہونے لگی چکی مالکان نے آٹے کے اسخد اقدام بڑھا دیئے ایک کلو آٹا اٹھاسی روپے سے بڑھا کر نوی روپے کلو ہو گیا غریب مہنگائی کے بوچ تلے مزید لپ گئے ہمارے دور میں کوئی مالی سکینڈل نہیں آیا وزیراعظم کا بڑا دعویٰ ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کے ریپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں کرپشن کے خاتمے کا وعدہ پہلے نوے دن میں پورا کر دیا تھا سابقہ دوار میں پینما جیسے بڑے سکینڈل سامنے آئے عوام کو بتایا جائے فواہ چودری نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کے ریپورٹ میں مالی کرپشن کا ذکر نہیں اسلام آباد میں جو کچرا جمع ہے اس کا صفایہ کریں گے بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی حکومت کو کچھرا قرار دی دیا بولے ستائیس فروری کو کراچی سے مارچ شروع ہوگا سازشی اناسر کو ان کا کام کرنے دے ہم نے شہر اور ثوبے کیوانک کی خدمت کر دی ہے کووٹ سے صحتیابی کجشن ٹاٹانک کے انداز میں ادھاکارہ ہیرہ نے شوہر مانی کے ساتھ تصویر شیئر کر دی موسیقی